بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی حرف ایسا استعمال نہیں کرتے کوئی درست کہ جو ان کے خلاف ہو اور اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہیں کہ جنہیں اہلیبیت علیہ السلام کے یہ خطل کو جو شریع کرے ہیں خاص طور سے اس میں سنا ہے جب کہ اس میں یزید کا نام بھی شامل ہے کہ یزید کوئی برا نہیں کہا جا سکتا ہے اگر یہ بھی پاس ہو گیا تو اس کے مطلب ہے کہ ہمارا محرم ختم ہو جائے گا ہماری ساری عزتداری ختم ہو جائے گی کیونکہ یہ عزتداری جو ہوتی ہے جو وہ یزید کے خلاف ہے یہ قاتلین امام حسین کے خلاف ہے یہ دشمنان اہلیبیت کے خلاف ہے تو اگر ایسا بھی پاس ہو گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کو محرم ختم کرنا پڑے گا ہمیں تو اپنے ضرور ختم کرنا پڑے گا لہذا یہ بھی پاکستان میں بھی اتزاد ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہاں اندرستان میں بھی دہلی میں بھی پاکستانی سفارت خانے پر انشاءاللہ چودہ سفر پہلی ستمبر پہلی ستمبر روز جمعہ ہوگی نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ وہاں دہلی بن بارج